موسیقی 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 بچے بولے کتنے سال کے آپ سیمیں اور ان کا ہار کا ہے بھائی ان کا ہار بھی لیکن رہا ہو اچھا جی ہمارے ساتھ ایک پیارے سی شہزادے بیٹھے اور یہ بہت پر بہت ہم نے دکھر دھولا تھولا بنے ہو کیا نا میں آپ کا وجہات وجہات اللہ بھگا آپ کو خوش رکھے بہت رکھے بچوں اسی طرح روزہ رکھا کیسے فیل ہوا بھوک لگی ابھی تک تو نہیں لگی فیاس بھی نہیں لگ رہی فیاس لگ رہی جیسے روزہ رکھنے سے اللہ بھاک خوش ہوتے ہیں جی اور بندہ روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے بھوکا رہ رہے ہیں کیا ہوگا اس سے کیا فرق بڑے گا بھوکا رہنا ضروری ہے ضروری اب میں آپ کو بتاتے ہوں چلیں پکڑیں دیکھیں روزہ جو ہے نا میں آپ کو بتاتے ہوں روزہ ہم صرف ان لوگوں کا جب ہمیں اللہ بھاک روزہ کی رکھتے ہیں روزہ رکھے ہیں تو جو لوگ ہم سے زیادہ غریب ہیں جو کھا نہیں سکتے تو اللہ پاک ہمیں تھوڑا سکھاتا ہے کہ ان کا احساس دلاتا ہے کہ اگر ہم اتنا بھوکا رہ رہے ہیں اور ہمیں کتنی بھوک محسوس ہو رہی ہے نا تو روزہ ہمیں جھوٹ سے بچاتا ہے جسے اکثر ہم جھوٹ چھوٹا چھوٹا بول دیتے ہیں پروائی نہیں کرتے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر بولے جی ہلو کون ہے دروازے پر بولے جی میرے بابا گھر پہ نہیں ہے جو بول دو میرے بابا گھر پہ نہیں ہے جھوٹ ہے ٹھیک ہے تو روزہ پھر اور اکثر بھائی بھائی لڑتے ہیں گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں روڈ پہ جیسے وہاں جنے کا روڈ پہ ٹرافک میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہیں تو روزہ ان سب چیزوں سے ہمیں بچاتا ہے کہ ہمیں پریزگار متقی بناتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہ کا نام ہے شزاد ہے آپ کا میرا نام شیان ہے کتنے سال کے اوچھونا شیان میں دس سال کا ہوں اورے بہبہ بہبہ تو یہ پہلا روزہ ہے کہ یہ پہلے بھی رکھا تھا یہ پہلا روزہ ہے اور بہبے شزاد ہے اور گھریا کو دو گھریا السلام علیکم علیکم بہبہ سلام بڑا پیارا گھوٹے والا کل بھی بڑی پیاری پیری بچی آئیتا ہے گھوٹے والا دو بہتا کیا نام ہے گھریا تو آپ کہا تو پہلا روزہ یا اس سے پہلے بھی رکھا اس سے پہلے بھی رکھا کیا بات ہے تیسرا روزہ ہے کیا بات ہے آج عبادت رمضان میں آپ ہمارے ساتھ جوائن ہوئی ہیں چلیں جی ہم ذرہ ذرہ میں بات کروں گی ایک منٹ وہاچ یہ بتائیں کہ یہ روزہ جو ہے روزہ جو ان بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو ایک ایک کر کے رکھنا چاہیے زیادہ زیادہ تو نہیں رکھنا چاہیے کہ پھر بیوش نہ ہو جائے کیا کہتو میرے کی کر کے رکھنا چاہیے تھوڑا تھوڑا رکھ کے نا اچھا جی میں فضا سے رکھوش کروں گی خوبصورت سا کلام ہو جائے چونکہ بخشش کا مہینہ ہے جی جی اور اسی حوالے سے میں ایک نات پیش کرنا چاہوں گی سبحان اللہ سبحان اللہ بخشش کو لازمی ہے زمان تیرا سول کی ہے دو جہاں میں ہم کو ضرورت تیرا سول کی ہاں ہے تو جہاں میں ہم کو ضرورت تیرا سول کی پہلے بساؤ دل میں محبت تیرا سول کی ہاں پہلے بساؤ دل میں محبت تیرا سول کی پھر دیکھو دل کی آنکھ سے سورت رسول کی ہاں پہلے بساؤ دل کی محبت تیرا سول کی ہاں ہم پہ ہے آشقوں یہ انایت رسول کی بخشش کو لازمی ہے زمانت رسول کی کرتے ہیں اہترام جنازا ہم اس لیے ہاں کرتے ہیں اہترام جنازا ہم اس لیے وہ کرنے جا رہا ہے زیارت رسول کی ہاں وہ کرنے جا رہا ہے زیارت رسول کی بخشش کو لازمی ہے زمانت رسول کی ہے دو جہاں میں ہم وہ ضرورت رسول کی سبان اللہ سبان اللہ بہت خوب دعا ہو جائے اور پھر آزان کی طرف چلتے ہیں زیان بھائی میں چاہوں گے آپ آج ہیں یہاں پر دعا ہوں گے دعا میں شامل آج بہت ادھر او میرے پاس میرا شہدادہ بہت کور تھوڑا کیمرے میں بیٹھے سمجھ نہیں آرہا یہ کہنا میں کجھر جاؤں کوئی بات نہیں لائپ شو میں ہو جاتا ہے یہ لئے رہاں بھائی اور میری پیاری بہن آجائیں تشریف رکھیں ہماری دعاوں میں شامل ہو جائیں اور بہت اچھا لگے گا آجائی جی کلیم بھائی آپ بھی آجائیں اور بچوں کے ساتھ تشریف رکھیں جی دعا مائک لیں دعا کریں ٹائم چھت کر دو جی کتنا ٹائم رہے گا دعا کریں اللہم صلی علیہ سیدنا وبرانہ وحمد علی محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل برحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل برحیم انکا حمید مجید یا اللہ پاک یہاں پر تلاوت کلام الرحمن نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناقب جو کچھ بھی پیش کیا گیا یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما یا اللہ پاک ہم سب کو سب مسلمانوں کو بار بار حرمین شریفین اور مدینہ منورہ شریف کی حاضی نصیب عطا فرما یا اللہ پاک وینس ٹیلی ویزن کی اس پوری کابینہ ارج بھائی سابی باجی معصوم بچے یہ چھوٹے سے معصوم مذہبی سکالر ڈاکٹر کلیم صاحب محترمہ فیضہ کلیم صاحبہ یا اللہ پاک سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما یا اللہ پاک بار بار حرمین شریفین اور مدینہ منورہ شریف کی حاضی ہم سب کو نصیب عطا فرما یا اللہ پاک اتنے معصوم ننے منے بچے تشریف فرما ہیں بیٹیاں تشریف فرما ہیں یا اللہ پاک جس کی آمین آپ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو رہی ہے یا اللہ پاک اس کی آمین کے صدقے سے ہماری بخشش نصیب عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک ہماری بخشش نصیبتہ فرما دیجئے تمام بیماروں کو یا اللہ پاک یا اللہ پاک سیدہ کائنات کے صدقے سے یا اللہ پاک شفا نصیبتہ ہو ڈاکٹر صاحبہ کی شہزادی سیدہ دانیہ شاہ صاحبہ علیل ہیں یا اللہ پاک ان کو شفا نصیب ہو جائے یا اللہ پاک سب پر اپنی رحمت ہو یا اللہ پاک اس ٹرانسویشن کو دن دگنی راج چونگنی ترقی نصیبتہ فرما یا اللہ پاک ارج بھائی سابی باجی اور ونسٹ علی وزن کی یا اللہ پاک پوری کابینہ کو یا اللہ پاک دن دگنی راج چونگنی ترقی نصیبتہ فرما یا اللہ پاک میری بہن کو میرے بھائی کو یا اللہ پاک ہرمین شریفین اور کربلہ معلہ کی حاضر نصیبتہ ہو یا اللہ پاک ہم سب کی اس ٹوٹی پوٹی سے دعاوں کو اتنی باگم قبول منظورتہ فرما ربنا عطینا فی الدنیا حسنت وفیل آخرتے حسنت وفیل آخرتے حسنت وفیل آخرتے بن نار ودقلن جنتمال افرار یا عزیز ویغفار یا بلانمین با حق الا الہ اللہ محمد رسول اللہ سب کی دعائیں کو قبول کریں کل پھر انشاءاللہ ملیں گے